کہ اس میں آپ لوگ اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں میں نے سارا منظر دیکھا ہے میں نے وہاں پر ڈیڈ بارڈیاں بھی دیکھی ہیں ہڈیاں بھی دیکھی ہیں لوگوں کی یقین کریں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جو میں نے وہاں پر منظر دیکھا ہے میں آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم فرینڈز اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز امید ہے آپ سب حریصے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے دوستو میں نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی اپنی جس میں میں ترکی سے یعنی پاکستان سے ترکی اور ترکی سے یونان کے راستے کا احوال بیانکار تھا جو میں نے ہود دوہزار پانچ میں سفر کیا تھا اس کے بارے میں تو وہ کافی لمبی ویڈیو تھی اس لیے میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اسے دو پارٹ میں شیئر کروں گا جیسے میں نے اپنا پہلا پارٹ اپلوڈ کر دیا تھا آج میں اس کا بھکی ہے اس سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیسے اور میں یعنی کہ واپس ہم کیسے آئے تھے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی جیل میں ہم پہنچے وہاں سے ہمیں انہوں نے واپس ریپورٹ کیا اس سے آگے جتنا بھی خوال ہے وہ میں نے ایک ڈائری میں لکھا ہوئے ہیں یہ ڈائری میرے پاس ستاب چھوٹی سی ڈائری ہے یہ تو اس پہ میں نے اپنا سارا موبائل نمبرز وغیرہ لکھے تھے فرینز میں آئے باقی آپ کو یہ ڈائری سے پڑھ کے سناوں گا کیونکہ اس میں میں نے واپسی کا سارا سفر لکھا ہو گیا ترکی والوں نے ہم ہمیں تقریباً نوے لوگوں کو ڈپورٹ کیا دو بجے رات ہم ایران بارڈر پہ پہنچے ساری رات ہم راستہ تلاش کرتے رہے ہمیں راستہ نہ ملا ایک دریا چھوٹا سا ہمیں نظر آیا ہم اس کے سائٹ پہ چلنا شروع کر دیا ابھی کچھ ہی فاصلہ تحق کیا تھا کہ کردو نے ہم پر حملہ کر دیا ہم تقریباً پچاس لڑکے رہے گئے تھے باقی بنگالی جو تھے وہ پہلے ہی الگ ہو گئے تھے ہم اسے اٹھاراں لڑکوں کو کردو نے پکڑ لیا کردو نے جو اٹھاراں لڑکے پکڑے تھے اس میں میں بھی شامل تھا تو اٹھائیس دس دو دو پانچ کی صبح آٹھ بجے تقریباً ہمیں انہوں نے ایک ڈالے میں ڈالا ڈالے میں ڈال کے ایک گھر میں جہاں ہم ایک رات رکے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ازادی نصیب اتا کریں دوستو یہ کرد کرد کا میں تعرف آپ کو کرواتا چلوں یہ کرد وہ لوگ ہیں جو ایران کے بارڈر پہ رہتے ہیں ایران اور ترکی کے بارڈر پہ اور ان کا ذریعہ آمدن بینس بکرییاں یا کھیتی باڑی ہے اس کے علاوہ یہ لوگ جو ایسے ڈنکی لگا گے جاتے ہیں ان بندوں کو پکڑ کے ان لوگوں کو پکڑ کے ان کے گھر والوں سے محافظہ ان کے گھر والوں سے پیسے منگواتے ہیں اگر کوئی پیسے نہ بیجے تو پکڑے ہوئے بندے پہ تشدد ظلم کرتے ہیں جب تاکہ اس کے گھر والے پیسے نہ بیج دیں اسے وہ نہیں چھوڑتے ہیں ایک رات انہوں نے اپنے گھر میں رکھا صبح ہوئی تو ہم صرف چودہ لڑکے رہا گئے تھے ہم ایسے چار لڑکوں کو ان لوگوں نے شام کو گاڑی میں ڈال کر کسی دوسرے آدمی کو بیچ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی سن لی وہ کیسے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے ہمیں نیکس ٹے تقریباً تین بجے ڈالے میں ڈالا چودہ لڑکوں کو ہمارے اوپر انہوں نے ترپال ڈال دیا اور وہ لے کے جا رہے تھے ہمیں ہم میں ایک لڑکا تھا اسرار لاہور کا رہنے والا تھا بہت وہ باہمت باجورت تھا وہ بار بار ڈالے میں سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا بازوں نکال دیتا لوگوں کو آوازیں لگاتا شور کرتا بچاؤ ہوں میں بچاؤ ہوں میں وہ جو کردہ بیٹھا ہوا تھا آگے گاڑی کی فرانٹ سیٹ پہ وہ چلتی گاڑی سے اتر کے پیچھے آتا ہے یعنی چلتی گاڑی سے وہ پیچھلی سائٹ پہ آتا اور آگے اسے ڈانٹتا مارتا دوبارہ سے وہ ترپال ہویا ہے ڈال کے پھر وہ جا کے آگے بیٹھ جاتا لیکن اسرار نے اپنی ہمت نہ چھوڑی اسرار نے کبھی وہ بازوں نکالے کبھی وہ وازیں لگائے آہر کار لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تو پولیس کو اطلاع کر رہے ہیں پولیس ہمارے ڈالے کا تاقب کرنے لگی جب کردوں کو پتا چلا کہ پولیس ڈالے کا تاقب کر رہی ہے انہوں نے ہمیں ایک روڈ کے نیچے پولیس ہی بنی ہوئی تھی چھوٹا سا پھول اس کے نیچے ہمیں لے گئے وہاں پہ چھوڑ کے ادھو گاڑی لے کے باگ گئے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہی پہ رکنے ہم آئے واپس اسرال نے پھر حمد نہ ہاری وہ اٹھا باہر نکلا روڈ پہ آئے روڈ پہ آ کے اس نے دیکھا تو سامنے ایک شہر تھا نیچے گیا ہے جا کے ہمیں کہتے ہیں دوستو ہماری منزل بلکل پاس ہی ہے اگر ہم تھوڑی سی حمد کریں تو ہم شہر میں پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے لیکن حمد کون کرے اتنا در تھا ان لوگوں کا سنا کہ وہ لوگ بہت تشدد کرتے تھے بہت مارتے پیٹھتے تھے کوئی بھی اس کی بات پہ یقین نہیں تھا کر رہا وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں ہمیں مروانا ہے آپ ادھر ہی رکھو یہ نہ وہ فائر کر دیں یہ نہ وہ گولی چلا دیں لیکن اسرار نے مجھے بازوں سے پکڑا میں چھوٹا تھا مجھے کہیں تھا وہ روڈ پہ لے گیا جب میں نے دیکھا روڈ پہ جا کے تو سامنے ایک شہر تھا تقریباً ڈیٹھ دو کلومیٹر لیکن وہ پہاڑی علاقہ تو وہاں سے وہ سامنے نظر آ رہا تھا باقی لڑکوں کو بھی میں نے بولا کہ شہر پاس یہ یار آؤ حمد کرتے ہیں چلتے ہیں آرکار سب نکل آئے باہر روڈ پہ ہم نے پتھر اٹھائے روڈ سے اور شہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اتنے میں اسی کلر کا ڈالا ہمارے سامنے دوبارہ آ کر رک گیا لیکن ہیر کیا کر سکتے تھے ہم اس ڈالے کے پاس رک گئے اس میں سے تین پولیس والے نکلے انہوں نے پولیس کا یونیفارم پیانا ہوا تھا واکٹا کی آدمی پکڑی ہوئی تھی گن ان کے ہاتھ میں تھی ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیس ہیں کیونکہ وہ فارسی بھو رہے تھے ہمیں اس کی سمجھ نہیں تھی آ رہی تو وہ اتنا ہمیں سمجھ جا رہا تھا پولیس پولیس ہم نے کہا نہیں آپ کردو کردو بولیں کہ نہیں ہم پولیس ہیں ہم نے کہا کہ اب ظاہر سی بات ہے پولیس ہے یہ کردو ہمیں تو بیٹھنا پڑے گا ہمیں انہوں نے دوبارہ پکڑے گا گنز بھی ان کے ہاتھ میں ہیں یہ نہ ہو کہ نقصان ہو جائے ہم دوبارہ ان کے ڈالے میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے ہم پر ترپال وغیرہ نہیں ڈالا ہم ڈالے میں کھڑے ہو گئے ہیں وہ ہمیں ڈالا ٹرن کر کے شہر کی طرف لے گئے ہیں جب انہوں نے شہر کی طرف جانا شروع کیا ہمیں انہوں نے بیٹھنے کا بھی نہیں بولا ہم نے تب ہمیں یقین ہو گئے کہ یہ پولیس ہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم پولیس کے پاس آ گئے ہیں اس کے بعد پولیس والے ہمیں جیل لے گئے پھر ہماری تلاشی لی گئی اور ہمیں جیل آنے میں بند کر دیا جب ہم باگ گئے تو ساڑھے تین کا ٹائم تھا اور جب ہمیں پولیس نے پکڑا اس وقت چار بچ چکے تھے اور جیل پوئنٹے پوئنٹے ہمیں ساڑھے چار ہو چکے تھے تلاشی کے بعد شام ہو گئی تھی ہم نے ایک پولیس والے کو دو ڈالر دیئے تو اس نے ہمیں رات نو بجے کھانا لا کے دیا کھانے میں بھی نان تھے جو ہم نے چائے کے ساتھ کھائے تھے رات تقریباً جب گیارہ بجے ہیں تو ہمیں انہوں نے اٹھا کر پھر ڈالے میں بیٹھنے کا کہا اور پھر وہ ہمیں رپورٹ سینٹر لے گئے رات ساری ہم نے سخت سردی میں باہر گزاری یقین کرے بہت سردی تھی صبح پانچ بجے جو لوگ انہوں نے اندر کمروں میں بند کی ہوئے تھے انہیں باہر نکالا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہے گی ان میں میرے ایک دوست حافظ رہیم بھی شامل تھا میں بہت ہوش ہوا کیونکہ ہم دوبارہ مل گئے تھے کیونکہ جب میں پکڑا گیا تھا تو حافظ کردوں کے ہاتھ نہیں تھا یا وہ نکل گیا تھا آگے میں اسرار کو چھوڑ لیا گیا تھا اسرار کو پٹی کرنے لگا جس وجہ سے میں پکڑا گیا میرا وہ بہت اچھا دوست بان گیا تھا لاہور کا رہنے والا تھا اسرار نام تھا تو اس کو ماتھے پہ پتھر لگا تھا یہاں پہ کردوں نے مارا تھا تو جیسے اسے پتھر لگا ہو میرے پہ گیرہ پیچھے میں نے اسے پکڑ کے اس کو پٹی کرنی شروع کی ہے تو کردوں نے ہمیں گیر لیا تھا دن تقریباً تین بجے ان لوگوں نے ہمیں ویلو گاڑیوں میں بٹھا کے تفتان کی طرف روانہ کر دیا جس کا سفر تقریباً چالیس گھنٹے تھا ماکو سے چالیس گھنٹے کا سفر تھا ماکو ڈپورٹ سینٹر میں تھے ہم پچیس گھنٹے گزر چکے تھے جب میں یہ تحریر کہا رہا تھا بتالیس گھنٹے بعد ہم تفتان پہنچ گئے تقریباً بارہ بجے کے بعد ایران والوں نے ہمیں آرمی کے حوالے کر دیا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا تفتان ڈپورٹ سینٹر سے رات آٹھ بجے کوئٹہ روانہ کر دیا گیا ایک گیارہ دوزار پانچ کو کوئٹہ روانہ ہوئے دو گیارہ دوزار پانچ کو صبح گیارہ بجے ہم کوئٹہ ایف آئی اے کے دفتر پہنچ چکے تھے ہم سے پہلے وہاں ایک سو پچتر لڑکے موجود تھے اس لیے پہلے ان کو فارق کرنا تھا وہ ڈیڑھ بجے رہا ہوگے لیکن ہمارا نمبر عید کے بعد تھا اس لیے ہمیں چار دن وہاں رکنا پڑا تین گیارہ دوزار پانچ کو رات ساڑھے آٹھ بجے جب ہمیں شاہ جی ڈپورٹ سینٹر میں ایک شاہ جی تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج چاند رات ہے تو ہم سب کچھ دیر کے لیے اداس ہو گئے لیکن ہم کیا کر سکتے تھے پھر ہم رات رات گے تک گپ شپ کرتے رہے دوستوں کے ساتھ وہیں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارہ چار گیارہ دوزار پانچ صبح ہوئی تو ڈپورٹ سینٹر میں ایک سب چاسی لڑکے تھے ہمیں سب بھائیوں نے ایک دوسرے سے مل کر عید کو ویلکم کیا ایک ماہ ستارہ دن میں یہ پہلا دن تھا جب ہمیں گھر والوں کی بہت یاد آئی پھر دن اداسی میں گزر گیا چاہید اس دن گڑیاں سب کی سب رک گئی تھی ٹائم گزرتا ہی نہیں تھا بڑی مشکل سے دن گزرا دوسرے دن جب ہم اٹھے مورخہ پانچ گیارہ پانچ اچھی طرح ناشتہ کیا سات گیارہ پانچ آج اتوار کا دن ہے اور انشاءاللہ آج ہم تمام لڑکوں کو بھری کر دیا جائے گا ایسا بہت خوش ہیں لیکن ہم دوستوں میں ایک پرشانی بات ہے بات یہ تھی کہ ایف آئی اے والوں نے ہمارے تصویریں مانگی تھی لیکن ہم میں سے کچھ دوستوں کی تصویریں بھی بکایا تھی بنی نہیں تھی تو ہو سکتا تھا وہ انہیں الادہ سے رہا کریں لیکن یہ پرشانی بھی حتم ہوگی سب دوستوں کو انہوں نے ایک ساتھ ازاد کیا اور پھر ہم دو دن کوئٹہ رکھے گھر آئے کوئٹہ میں رکھے ہوتل میں رہے لیکن اللہ کا شکر ادا کیا اس کے بعد ہم بھائے ٹرین لاہور پہنچے لاہور ہم داتا صاحب آئے وہاں پہ ہم نے دیکھ گیا رہا چڑھائی پھر ہم گھر آگئے بہت مشکل کٹھن سفر تھا یہ یہ ساری زندگی مجھے بھول دی سکتا آپ لوگوں سے دوستوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدا رہا تھوڑی کھا لیں اپنے پاکستان میں ایسا سفر کبھی زندگی میں نہ کریں کیونکہ اس میں آپ لوگ اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں میں نے سارا منظر دیکھا میں نے وہاں پہ ڈیڈ بارڈیاں بھی دیکھی ہیں ہڈیاں بھی دیکھی ہیں لوگوں کی یقین کریں میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جو میں نے وہاں پہ منظر دیکھا میں آپ سب دوستوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا یہ ارادہ ہے تو اہدارہ یہ ارادہ اپنا حتم کر دیں ترک کر دیں آپ لوگ اگر آپ کی جاننے والے کوئی گئے ہیں تو ان سے پوچھ لیں وہ مجھ سے زیادہ آپ کو اپنی بتائیں گے کہ یہ سفر کتنا مشکل ہے میں نے تو کافی ساری باتیں ہیں جو بیچ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی اور نہ کرنا مناسب سمجھی تھی آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے پاکستان میں رہیں تھوڑا کمائیں تھوڑا کھائیں اپنے گار والوں کے ساتھ رہیں والدین کی حدمت کریں دیجئے گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرئے گا اللہ حافظ